کیا سی سی آئی کی میٹنگ میں چیئرمین پیبلز پارٹی بلاول بھٹو نے دستخد نہیں کیے کہ نئی حلقہ بدیوں کے تحت الیکشنز ہونے چاہیے بیا محمد عباس شریف تو سولہ مہینے کے پی ڈی ایم دور میں پاکستان نہیں آئے جب ان کے بھائی پرائیم منسٹر تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے تو کیا وہ 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں گے جولر کی اونچی اڑان کو اسی لمحے بریک لگ گئی تھی جب چیف آف دی آرمی صاحب جنرل آسیم منیر نے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا تھا یہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں کیا کرپشن کابو کر پائیں کیا حوالہ گھنڈی کیا بجلی چوری کو روکا جا سکا پیپلز پارٹی اور مشربک نواز میں اختلافات آنے والے دنوں میں مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو تو فیس سیبنگ نہیں ملی لیکن میاں بحبت نواز شریف اب اگر الیکشن کیمپین چلائیں گے تو مکمل اعتماد کے ساتھ چلائیں گے کون ہو سکتا ہے آنے والا ایک آواز سے آئی تھی ابھی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل وی لوگز اور میں رخ شان میر ناظرین پاکستان مسلم لیکن نواز کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے یہ بیان دیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے ان کی واپسی پر ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا اور ملک بھر میں میاں نواز شریف کی قیادت میں ریلیاں نکالی جائیں گی لیکن یاد رہے کہ 2019 میں علاج کی غر سے جانے والے میاں محمد نواز شریف سے متعلق ایسی خبریں متعدد مرتبہ سامنے آ چکی ہیں مسلم لیکن نواز کی قیادت نے متعدد مرتبہ اشارہ دیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اگلے مہینے آ رہے ہیں اگلے ہفتے آ رہے ہیں چند ہفتوں کے بعد پاکستان آئیں گے اور پھر تمام تر پارٹی کے فیصلے میاں محمد نواز شریف جو کہ لندن میں بیٹھے کر رہے ہیں پاکستان سے کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف سولہ مہینے کے پی ڈی ایم دور میں پاکستان نہیں آئے تو اکتوبر میں کیوں پاکستان آئیں گے پی ڈی ایم دور میں تو شہباز شریف پرائم منسٹر تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے اور اس وقت بھی یہ خبر سامنے آئی کہ میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں لیکن وہ نہیں آئے اب کیا تبدیلی آ سکتی اس پر ہم بات کریں گے اور وی لاغ میں ہم ذکر کریں گے اس بڑے اختلاف کا جو سولہ مہینے ہم نوالا اور ہم پیالا رہنے کے بعد پاکستان بیبلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نواز کے درمیان پیدا ہو رہا ہے اور یہ معاملہ الیکشنز کا معاملہ ہے آج چیئرمن پیبلز پارٹی بلاول بھٹوس درداری نے یہ کہا ہے کہ اگر نوے روز کے اندر نہیں ہو سکتے تو سو روز کے اندر کروالیں اگر سو روز کے اندر نہیں ہو سکتے تو میکسیمم ایک سو بیس روز کے اندر ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے اور کسی طور اس سے آپ نے آگے نہیں جانا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لیول پلائنگ فیلڈ کا ذکر کیا میں ذرا چند گزارشات اس ری لاغ میں آپ کے سامنے پہلے تو رکھنا چاہتا ہوں ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر سولہ مہینے ہم نبالا اور ہم پیالا رہنے والی یہ جماعتوں نے تمام تر فیصلے مشترکہ طور پر کیے گفتو شنید کے بعد ہوئے سب کی رضا مندی کے ساتھ ہوئے سی سی آئی کے اجلاس میں پاکستان پیبلز پارٹی نے حامی بھری کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشنز ہونے چاہیے اور یہ تو نوشتہ دیوار تھا کہ اگر نئی حلقہ بندیوں کی طرف آپ جاتے ہیں تو نوے روز کے اندر کیسے ہو سکتے ہیں پھر تو دوہزار چوبیس میں الیکشنز ہو جائیں تو یہ بڑی کامیہ بھی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری نے تب حمایت کی تھی مسلمی نواز کے موقف کی تو پھر اب انہوں نے اختلاف کیوں کر دیا ہے اور اب بلاول بھٹو جو ہے وہ پاکستان مسلمی نواز سے اختلاف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلواستہ یا بلاواستہ تو وہی موقف ہے اور اسی موقف کی تاہد کر رہے ہیں جو موقف پاکستان تحریک انصاف کا ہے اب اس میں چند چیزیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اب چونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو دوہزار چھے کا زیر بحث آتا ہے کہ مسلمی نواز اور پی ٹی آئی اکٹھے ہوں گے جب بھی دیموکریسی کرائسز میں ہوگی لیکن یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اسی وقت کیوں اس پر امیلیمنٹیشن سامنے آتی ہے ہوتی ہوئی جب حکومت کرنے کی باری آتی ہے مسلمی نواز کی پوری کی پوری لیڈرشپ یا تو جیل میں ہوتی ہے یا لندن ہوتی ہے یا وہ اختیدار میں ہوتی ہے اب جیل کا اس میں ایڈیشن کیا گیا ہے اب پیپلز پارٹی سولہ بہی نے تو تمام تر موقف کی تاہید کرتی رہی آپ انہوں نے جو ہے وہ اختلافات کرنا شروع کر دی ہیں اب ہو یہ راہ ہے پروگرام میں بھی ہماری جو پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنماؤس سے گفتگو ہوئی اس وقت صورتحال یہ بن رہی ہے جس لیول پلینگ فیلڈ کا اشارہ پاکستان بیپلز پارٹی نے کیا نظر یہ آ رہا ہے کہ مسلمی نواز کو آنے والے الیکشنز میں سپیس مل رہی ہے مسلمی نواز کے لیے راستے ہموار ہیں اگر میاں محبت نواز شریف اب آتے ہیں تو پارٹی کا فیس میاں محبت نواز شریف ہوں گے سولہ مہینے میں جو پی ڈی ایم کر کے گئی ہے جو شباہ شریف نے خود کیا ہے اور جو ملک کے بخیے ادھیڑ دی ہیں اکانومی کے اس میں کسی نہ کسی حد تک نواز شریف کی تو فیس سیفنگ رہی ہے تمام تر سوالات تو شباہ شریف پر اٹھتے رہیں تو نواز شریف اگر آئیں گے جو کہ ابھی اکتوبر میں آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے وقت لیں گے آنے میں چونکہ چیف جسس کی تبدیلی کا معاملہ بھی ہے جو کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز میں بھی تو اگر نواز شریف آئیں گے الیکشن کیمپین کریں گے نواز شریف پارٹی کا فیس ہوں گے مہین نواز شریف صاحبہ پارٹی کا فیس ہوں گی تو کسی نہ کسی حد تک فیس سیونگ ملے گی پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے لئے مشکلات پیدا ہوں گی اس لئے وہ لیول پلائنگ فیلڈ کا ذکر کر رہے ہیں اور لیول پلائنگ فیلڈ کا ذکر اس لئے ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہبے بھی مارزن دیا جائے وفاق میں نمائندگی ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ان کو دکھائی نہیں دے رہا تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں تمام تر یہ جو صورتحال اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اختلافات پیپلز پارٹی اور مسلمی نواز کے درمیان مزید بڑھیں گے اب دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں معاشی طور پر بہتری کی بہت بڑا علمیا ہے ایک بہت بڑا سبال ہے اور بہت بڑا یہ ایک جمہوریت کے لیے یہ سمجھ لیں کہ بہران ہے سولہ مہینے پی ڈی ایم کی حکومت رہی اور تمام تر سیاسی جماعتوں نے مل کر ملک کی باگ دوڑ سنبھالے رکھی لیکن ڈالر آپ کے آؤٹ آف کنٹرول تھا حوالہ ہنڈی کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے بجلی چوری کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے مائنر ہو یا میجر ہو کرپشن کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے لیکن جیسے ہی چیف آف دی آرمی صاحب جنرل آسم منیر نے اس حوالے سے اقدامات اٹھانا شروع کیے ان کے سٹیٹمنٹ سامنے آئے تو ساتھ ہی آسمان سے باتیں کرتا ہوا ڈالر بھی نیچے آنے لگا معیشت بھی جو کہ مکمل بگاڑ کا شکار تھی کئی نہ کئی بریک لگ چکی ہے حالات اگر بہتر نہیں ہو رہے تو مزید ورس ہوتے وہ دکھائی بھی نہیں دے رہے تو ٹریڈرز ملاقات کر رہے ہیں تاجر ملاقات کر رہے ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف سے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ان تمام تر سیاسی جماعتوں پر جو اب اپنے بیانات الیکشنز کو لے کر مسلسل طور پر تبدیل کر رہے ہیں کبھی کوئی سٹیٹمنٹ کبھی کوئی سٹیٹمنٹ کہ آپ تو ملک میں اکانومی کو سٹیبل نہیں کر سکے ڈالر کو سٹیبل نہیں کر سکے الیکشنز کروانے کے معاملے پر اپنے بیانات سہی آپ مکمل طور پر انحراف کر رہے ہیں تو آپ کریں گے کیا عوام میں کس طرح سے اعتماد پیدا کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کومنٹ سیکشن میں کی امترائی لے کر ضرور آگاہ کریں رکشان میرے کو دیں اجازت اللہ حافظ